بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مولانا بلال محسس این استفاق اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امریم و اہل الوقدتا من نسانیم یفقه قولیم رب زدنی علماً رب زدنا علماً اعوذ باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبراہیم ماشاءاللہ بیدارو اچھا کر کے اینڈ تک ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ درہ سارے ساتھی ایت پاوے میں تو قسم چوالو ستارہ لیو انہ بائی صاحبی تو اڈے سارے لیو جیادہ واضح بیدارو ماشاءاللہ اچھا کر کے ہاتھ کھڑا کرو جنہ انہوں نے اندر آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ دے لوگ نہیں تُسی ایک بار ہی نعرہ فیر لاؤے فیر بولنگی انشاءاللہ اینڈ تک بولو ماشاءاللہ بلا بلا اینڈ کے آنکھیں صفت کرا تُسی حسن دا حسن جمالو ماشاءاللہ تُسی چانہوں پاک ابداللہ دے تُسی آمینہ پاک دے لالو مکہ تُو لے کے صدرہ تائیں تُسی رے جو ساڑے نالو جبریل کہہ رہنے مکہ تُو لے کے صدرہ تائیں تُسی رے جو ساڑے نالو جملہ پورا ہوئے تڑب کے گاج کے راج کے تِبھاب کے مکہ تُو لے کے صدرہ تائیں تُسی رے جو ساڑے نالو میری اکھنے میری اکھنے سوہنے کئی وے کھن تُسی اپنی آپ مصالو میرا نبی فرمیتے کہہ رہے ہیں میرے سامینوں حادرینوں کہہ رہے ہیں فیض دنیا تیونہ نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے ifik tile دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے فیض دنیا پے انہاں نہیں ہی پائے ہوئے نے پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے اندے پیار نہ لو جی اندے پیار نہ لو ہاں وعد کوئی پیار نہیں اندے منن والا کھاندہ کھدے مار نہیں پھر مرتبے وی انہاں نہیں پائے ہوئے نہیں پھر مرتبے وی انہاں نہیں پائے ہوئے نہیں دل جنہاں نے حضور نہ لے لائے ہوئے نہیں دل جنہاں نے حضور نہ لے لائے ہوئے نہیں کولے اندے پین والے یار بن کے کارے کے غلامی تاجدار بن گئے کارے کے غلامی تاجدار بن گئے پھر مرتبے وی انہاں نہیں پائے ہوئے نہیں قدم جنہاں چینہاں نے ٹکائے ہوئے نہیں دل جنہاں نے حضور نہ لے لائے ہوئے نہیں فیض دنیا پہ انہاں نہیں پائے ہوئے breathtaking دل جنہاں نے حضور نہ لے لائے ہوئے نہیں اور بڑی پیاری گالے میرے سامینوں حاضرینوں اسکر کے کولیوں دے بین والے یار بن گے گھر کے گولمی تاجدار بن گے پھر جا قدم جنہ تانچے انہانے ٹکائے ہوئے نے قدم جنہ تانچے انہانے ٹکائے ہوئے نے دل جنہانے حضور نالے لائے ہوئے نے میرے سامینو حادرینو میں جڑی گل کرنا چاہنا میرا نبی ایسا نبی ہے اسیمی اپنے پیغمبر دنال دل لائے نے اپنے نبی دنال محبتہ پائیاں نے اپنے پیغمبر دنال چاہتاں کیتیاں نے اوہ پیغمبر جڑا دنیا دے اندر آیا والزہادہ چیرہ لے کے آیا واللیل دیاں ظلفان لے کے آیا علام نشر حدہ سینہ لے کے آیا والا سردہ زمانہ لے کے آیا وما رمیتہ عز رمیتہ دیں قد لے کر کے آیا قد نرات قلبہ وجہ کا بس سمادی پیشانی لے کے آیا والزہادہ چیرہ لے کے آیا یا ایوہ المزمل دی کملی لے کے آیا علم دسر دی چادر لے کے آیا اوہ نبی نمانیہ جڑا نبی دنیا دے اندر آئے آدم دی انعبت لے کے آئے نودی استقامت لے کے آئے اودی ہدایت لے کے آئے سالے دی ساہلیت لے کے آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے ایوہ دا سبر لے کے آئے ایدری استر درس لے کے آئے یہیہ دا زہود لے کے آئے عائشہ صدیق کا دے خامد بن کے آئے فاطمہ دے ابباجان بن کے آئے زینب نکیہ امکل فوندے ابباجان بن کے آئے صدیق اکبر دیاقہ بن کے آئے عمر جیسی عدالت لے کے آئے صدیق جیسا پیار لے کے آئے عثمان جیسا حیاء لے کے آئے ساتھ سائید جیسے محاس بلال جیسے سیابی لے کے آئے میرا نبیوںیں جڑا دنیا دے اندر آئے عظمتہ دا تاج پا کے آئے ستارہ چکتے رہنوالیا نبی دنیا دے اندر آئے شرابتہ دا تاج پا کے آئے فصیلتہ دا لباس پا کے آئے میں کہاں گا جدو تک اور شاہ والے خدا دی خدا ہی رہے گی میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی رہے گی اسی تو اس نبی نو ماننے ابھی میں اپنے موضوع کی طرف نہیں آیا نبی کی بات کر رہا ہوں میرا نبی ساری کائنات نہ رو بولو اللہ بن کے آئے اس کر کے توجہ تو آڈی ضروری تمہید دے اندر جملے پڑے تا کے تو آڈی اندر کوئی امان دی محبت دی پیار دی چاہت دی چاشنی پیدا ہوئے اور نیندر تو آڈی دور ہو جائے دھکے تھا نہیں دھکے بھی نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بھلا دسوں کا ماشاءاللہ جڑ جڑے تھکے بیٹھے ہو ابھی تک تو آپ دھکے ہیں بھائی جاں فریش ہو کے بھو اللہ جزائے خیار اطاف فرمائے بھائی محمد اپنا ناصر صاحب اور رستم شہزان صاحب بڑی محبت بری دعوت پیار خلوص نال تو آڈے سامنے آزر آم میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے رسول اللہ کے آنسو صل اللہ علیہ وسلم جنہی دیر تو آڈی توجہ رہی بات چل دی رہے گی مگر توجہ ضروری ہے میرے سامن و حادرین و عرف و عالمان ادھا قرآن الان فرما رہے ہیں اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامن و حادرین و درہ توجہ کر دیں جانا رسول اللہ کے آنسو میں بیان کر رہیان اے دروی کی نا ایک دن میرے پیغمبر علیہ صلات و السلام نے اوہ میرے نبی دے آنسو و اخنار کتنے میرے نبی دے پیارے آنسو نے کدھی میرا نبی امت دے غم دے اندر آنسو بہائے کدھی میرا نبی امت دے فکرات دے اندر خارات دے اندر جا کے آنسو بہائے کیڑے میرے نبی دے آنسو نے ذرا دردیں دیلنال میری گفتگوں سندا جائیں نا تھوڑی جی آواز دیں اللہ جزای خیر تاہ فرمائیں میرے نبی دے خوش بودار پیارے آنسو نے اے وکھے نا میرے ویردرہ توجہ نال سندا جائیں نا میری بات نا اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائیں نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے نبی علیہ صلی اللہ اس طرح جناب میرا پیغمبر اپنے کر مبارک دے اندروں نکلے نے میرے پیغمبر دے کر دے اندر نا کئی دن گزر گئے نے کھانو شین ہے کوئی نہیں کر دے اندر چلا بلیا کوئی نہیں نا کر دے اندر کوئی چیز ہے کوئی نہیں کئی دن تو فاقیانے ڈیرے لائے ہوئے نے اہدر میں کھنا تو جہانا دا سردار نبی ہیں کر دے اندر غربتاں چھا گئے آنے ہائے اللہ ویخنا تیرا نبی کیسا نبی ہیں جنو ساری کائنات نالوالا بنا چھڑے آئیں اہدر میرے نبی دے کر دے اندر پھکھنے ڈیرے لائے نے میرے نبی جناب اس طرح اپنے کر مبارک جبار نکلے نے چل دے چل دے اس طرح زین دے اندر آئے کہ میں اپنے یار صدیق دے کر دے اندر چلا با یاریں گار دے بوئے تے جانا با یعنی کہ انج کہ لاؤ اے نبی جیڑے جوائی ہیں اے جوائی اپنے سورے دے بوئے تے جا رہے آئے کیوں جوائی ہیں کیوں کہ صدیقیں اکبر دی بیٹی میرے پیغمبر علی السلام دے چمنستان دے اندر ہی بائیں اللہ ہوں اکبر قبیرہ اس طرح جناب ہے بڑی پیار نل بیان کر رہے آنا اللہ ہوں اکبر رسول اللہ کے آنسو ذرا زندہ جائیں میرے پیغمبر علی السلام اس طرح اٹھے نے جناب چل دے چل دے جا رہے نے اپنے سورے دے کر جا رہے نے جوائی سورے آن دے بوئے تے چلے وجہ کیے پوک بڑی لگیے جانا ماں ہو سکتے ستیق دے کر دے اندر کوئی کھانو شہ مل جائے کوئی مینو چیز مل جائے کوئی روٹی مل جائے اپنی پوک میں دور گھر لماں گائے میرے محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی چل دے جا رہے نے چل دے جا رہے نے رستے دے اندر ہی پیارے صدیق دینا الملاقات ہو جان دی اس طرح پیارے صدیق اکبر فرمان دینے فرمان دینے سونے نبی جی اللہ ہو اکبر آوان صدیق کی گالے اللہ ہو اکبر امید میرے پیغمبر پیارے صدیق نوں مخاطب کر دینے پیارے صدیق میرے نبی دین علام کلام دینے کیم دینے سونے نبیاں آج خیرہ ہوانا کی درانہ ہویا بڑے دل نال بیعان کر رہیانا اللہ دی قسمیں انیا دن رات سبر دیاں تھکاپتانے لیکن تو آڈے جیسے پیارے چیرے وے کے سبر آدیاں تھکاپتانی پول جان دیاں مگر بڑے درد دل نال میں گفتگو کر رہیانا رسول اللہ کے آنسوں ذرا دل نال کے سنی جائیں میری گفتگو میرے پیغمبر فرمان دینے اوہ صدیق کی در جا رہے آئیں فرمایا سونے نبی جی آج میں تو آڈے والا جا رہے ہیں اوہ صدیق خیری خیری جا رہے ہیں تو میرے والا رہے ہیں تو میں تیرے والا جا رہے ہیں کس وجہ تو آقا جی میرے نبی فرما دینے اے میرے صدیق یار میں محمد نو بڑی پوکھ لگی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن لنگے نے میرے کردے اندر تے چلا بھلے آئی کوئی نہیں میری فاطمہ بھی پوکھی بیٹھیں میرے بچیاں بھی بیٹیاں بھی پوکھی آنے کئی دن ہو گئے فاقی آنے دیرے لائنے میں تا تیرے والا جا رہے ہیں ساں ہو سکتے صدیق دے کلو کوئی چیز کھانو مل جائے پیارے صدیق فرما دینے سونے نبی جی اگر تُسی میرے والا رہے ہو تے پھر ایک اڑی گالے آج کئی دن ہونے گینے صدیق دے کلو چلا بھلے آ کوئی نہیں میں تو آڈے والا جا رہے ہیں ہو سکتے سونے دے کلو کوئی کھانو شہم نل جائے مگر میرے نبی پر مان دینے میرے صدیق نہ تیرے کار اندر کوئی شہم ہے نہ کوئی شہم میرے کار دے اندر چالا پینج کرنے اپنے یار عمر دے کار دے اندر چلے جانے اے دو میں یار ٹور دے جا رہے ہیں نال میرا نبی ہے نال سونا صدیق کہ اوہ صدیق دے نبی جندے بارے اللہ دا قرآن بولے فرمایا ثانی اسنین ثانی اسنین ثانی اسنین الہما فی الغا میرے نبی چل دے جا رہے ہیں نال سونا صدیق بھی ٹوڑ دے جا رہے ہیں چالا پا عمر دے کار دے اندر چلنے ہو سکتا ہے کوئی شہم عمر دے کار دے اندروں مل جائے میرے نبی دو میں یار چل دے جا رہے ہیں اگو منظر کیے عمر کر دے اندر تے نہ ملے نہ اس طرح رستے دے اندر ہی مل پین دے نے میرے نبی پر مان دے نے اوہ صدیق بھی کھنا اوہ عمر آ رہے ہیں یہ رستے دے اندر ایک چوک دے اندر میرے نبی دے نال پیارے فاروق دیا ملاقاتا ہو جام دیا نے فرما دے نے پیارے فاروق پوچھ دے نے سونے نبی جی آج کدر جا رہے ہو میرا ماں باپ قربان ہو جائے یار رسول اللہ کدر جانا ہویا فرمایا یار اندر آج کئی دن ہو گئے نے میں محمد دے کھر بھی چلا نہیں بھلیا وہ صدیق دے کھر بھی چلا نہیں بھلیا پکھانے دیرے لالے نے اسی آکھیں چال لے یار عمر دے بھوئے تے ہو سکت ہے عمر دے کرو کوئی شاہ کھانو شہ مل جائے پیارے عمر فرما دینے سونے نبی جی پیارے آقا جی اگر تو آڈے کھر چلا نہیں بھلیا صدیق دے گھر چلا نہیں بھلیا آج کئی دن ہو گئے نے فاروق دے کھر دے اندر بھی چلا نہیں بھلیا اس طرح سارے یار تینے یار نے سجے میرا صدیقیں خطبے میرا فاروقیں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے آرام نل بیٹھو نہیں مستی کرو میں جڑی گل کرنا چاہ رہا اس طرح جناب پیارے صدیقیں اکبر میرے نبی آرے فاروق نلے کے اے تینے یار چل دینے چلو اپنے تینہ دے کر دے اندر تا کوئی نہیں اپا اینج کرنے یا ابو ایوب انساری دے گھر دے اندر چلنے یا چلنے یا ادرو کوئی شے خانو مل جائے او باغ والا مالکیں اندھے کل باغ دیں اے س طرح جناب مالکیں کوئی خجورہ ہی مل جان گیا کوئی خانو شے مل جائے گی اے در بکھے نا وہابو ایوب تیری قسمت دے کے آ کہنے ہجرت جدو میرا نبی ہجرت کر کے مکہوں مدینے آیا او دھومی تیرے کاردہ مہمان بنیا داچی بیٹھی تے تیرے بوئے تے وہابو ایوب تیری عظمت شان دے کے آ کہنے آج جگہ دا نبی آپ چل کے تیرے بوئے تے جا رہے آئے میرے نبی جا رہے نے چل دے جا رہے نے جا کے دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھڑ گایا پیارے ابو ایوب تی بیوی نکلیے اللہ ہو اکبریں بیکھے آتے خوش ہوگی کہن دیے حال و سال مرحبا یا رسول اللہ جو خوش جی آیا نو خوش شان دے کاردے اندرہ ہونا جناب ابو ایوب انساری دی بیوی نے میرے نبی نو کاردے اندر دعوت دیتی نال یارانو ہی بھولایا توجہ میرے والے رہے میرے ساوئینو اس طرح جناب ہے میرے پیغمبر بیٹھنے اللہ ہو اکبر دسترخان لگ جمد ہے توڑی دیر ہوئی ہیں جناب حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انگو ویہا جام دینے اہدر ویخ دے جانا دھردے دلوالیاں گلانے ابو ایوب بیان دینے لے آکے کھجورا میرے محمد کریم دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے اگے رکھ دینے کہنے دینے یا رسول اللہ کھاؤنا میں کھانے دا انتظام و انسرام کارنا پیارے صدی کے اکبر بھی بیٹھنے جناب بھی امبر بھی بیٹھنے میرے نبی بھی کھا رہنے اس طرح جناب ابو ایوب انساری نے ایک نکہ جناب لیلا گیتا بکرا کوئی آئے اور گوشت بنایا ہے اپنی بیوی نو کین لگنے اے میری کاروالیے اے لے لے ادھے نو پون لہتے ادھے دا سالن بلال ہے آج جگان دے پیر نو بڑی پوکھ لگیوں اللہ ہوا اکبارے دردے دل والے باباتانے وے کھونا جناب کہیں ایسے بیٹھے نے جنہ دے کرا دے اندر تیہانے کئی ماں پہ تائیٹے چنگے ہم دینے اپنی آتیاں دو بغیرے ایس طرح بھرکیاں بھی نہیں لنگ دیا روٹی دا لکمہ بھی نہیں لنگ دا میرے محمد کریم دا بیٹی انال پیار وے اخلے رسول اللہ کے آنسو میرے 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 نبی ایس طرح کھانا گیاں جان دے میرے نبی دے ہاتھ دے اندر ایس طرح جناب روٹی ہے میرے نبی روٹی والوے کھی جان دینے نال جگان دے پیر دیاں کھیاں ساون دے بدلان دیاں تھرہ ڈول پین دیاں نے میرے نبی روئی جان دینے میرے نبی روئی جان دینے نال روٹی وے کھی جان دینے سالان بھی پہ آئے میرے نبی دیاں کھیاں دے اندروں آنسو آن دیاں لڑیاں لگ جان دیاں نے جگان دے پیر آنسو بہا رہنے یار صدیق کیاں لگے نے سونے نبی جی اوفا پیارے فاروق پر مان دینے سونے نبی جی کھانا پاونا گھل کیے اللہ اکبر کبیرہ پر میرے نبی کھان دے نہیں پیارے ابو ایوب انساری رضی اللہ مطالعہ ایس طرح فرمان دینے سونے نبی جی کھانا دیکھاونا میرے نبی فرمان دینے ابو ایوب محمد کی وے کھانا کھائے محمد نو آج کینج گرکیاں لنگن گیاں محمد نو کینج آج روٹی لنگے گی اے دروے کھینا ابو ایوب ان روٹی پکڑ لے جا کے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتان دی سردار جا کے میرے بیزا تو منی میرے تیل دا ٹکڑا میری فاطمہ جا کے میری فاطمہ نو دے دے آنسو ڈول رہنے برمان دینے سردی اے ابو ایوب میری فاطمہ نو کھانا دے دے کئی دن ہو گہنے محمد نو کھانا دے دے پکھی بیٹیے روٹی نہیں کھا دی کئی دن لنگ گہنے محمد نو کھانا دے دے کئی دن نہیں کھا دی آگا رسول اللہ کے آنسو میرے نبی تیا نل پیار کرنا میرے نبی بیٹیا نل پیار کرنا کنیا بیٹیا نل محبتہ کر دائیں میرا نبی اے دروے کھنا او میرا نبی تیا تو بغیر رور برکی بھی نہ لگاوے روٹی بھی نہ کھاوے نہ میرے سامینوں حادرینوں ذرا توجہ کر دے جانا آج بھی کئی ایسیاں جناب بلادہ نے ایسیاں تیاں بھی نے جیڑے ماں پیا نل بڑھ پیار کر دیا نے اپنے بردے باپ دے نال بڑھیاں محبتہ اے باپ جیڑے سارا کو یہ پتران دے نامے لوا دیتاں زمینہ بھی پتران دے نامے پینک پینس پیزا بھی پتران دے نامے لوا دن دائیں اللہ ہو اکبر ہے شادیاں بھی کار دیتیاں نے کراندہ مالک بنا دیتاں لیکن جدو اغلا بھی لاندھائیں آدھا پشلا پاراندھائیں پھر تک باپے دی کوئی منجی توبےوں چھاں میں کرن جوگا بھی کوئی نہیں باپے دی کوئی ڈنگوری پکڑن والا بھی کوئی نہیں باپے دی کوئی جتی سدھی کرن والا بھی کوئی نہیں آگا میں پچھنا چالنا ہواں دس کتے گاہوں پتر جنہ دینا میں زمین نہ لوائیاں جنہ دینا میں مربے لوائیں جنہ دینا میں بینک بیلس لوائیں دس کتے تیرے پتر گئیں جنہ دینا میں لکمان اور لکمان لوائوں چھڑیاں جنہ دی خاتر ہے ساری زندگی سیرتے بٹھل چاکدار ہیں ساری زندگی چوکاں گلیاں چرے ریڑیاں لاندھا پھرے ہیں پھیریاں لاندھا پھرے ہیں دس مینوں کی تھرنے تیریاں اولادہ آگا پاپیاں اگر پٹے بارے بھی تیرے کم مان گیاں دے تیریاں تیریاں ہی آن گیاں میرا نبی تیروں رہے ہیں بیٹیاں نل پیار کر دائیں اے تھے بس نہیں درہ توجہ کر دیں جانا میرے سامینوں حاضرینوں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کو سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامینوں حاضرینوں درہ توجہ نال سندے جانا میرے پیغمبر علی صلات وآلہ وسلم اے تھے جناب جنگ بدردہ مقامے ستر قیدی مار گینے اور اللہ اکبر ستر کافر قیدی کر لے سے ستر جناب بیمان مار گینے اللہ اکبر کبیرہ اے جنہ ستر قیدی ہو گئے اے نا قیدیاں دے اندر توجہ میرے وال گھر تگال سندہ جانا اے نا ستر قیدیاں دے اندرینہ میرے پیغمبر علی صلات وآلہ وسلم دی جنہی بڑی بیٹی ہیں مہ جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انغا جماب سیدہ خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ انغا دے بتنے اتھر دے اندروں اے مہ جی سیدہ زینب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی بیٹی مہ جی زینب نے اس طرح جناب انہا دا خامد جڑائیں جندہ نام ابول آسیں اے بھی جناب بدری قیدیاں دے اندرنا قیدی ہو کے اس طرح مدینے آجند آئیں قیدیاں دنال مل کے مدینے آگے آئیں میرے نبی نے اعلان فرمایا جب گاندے پیر نے اس طرح اعلان کرواں دیتا جڑا فیدیاں دے دے گا اپنے قیدیاں نو رہا کر کے لے جائے اپنے قیدیاں نو چھڑا کر کے لے جائے نا جڑا پیسے دے دے گا فیدیاں دے گا انہوں رہائی مل جائے گی مگر ہویا کیے نا درہ دل لگا کے سندھا جائیں نا اس طرح جناب اعلان چل دے چل دے پورے مدینے دے اندر پھیل گئے مدینےوں گھلہ اڑ دیا اڑ دیا بھار دور تک مکہ آگئی آنے اے درو جناب ماجی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے جدو اعلان سنے آئیں جدو خبرہ سنیاں نے کہ فیدیاں دے کے اپنے قیدیاں نوازا کروایا جا سکتائیں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹییں سیدہ زینب میرے بھی اس طرح اٹھتے سوار ہوئی آنے اٹھتے سوار ہوئے اے سوئی دیاں نے میں جانیاں باپ محمد کول مدین میں جانیاں جا کے اپنے عبودگال اس طرح جا کے ملاسنو رہا کروانیاں سیدہ زینب جاریاں نے اٹھتے سوار نے اے دو جناب مکہ دا بہیمان کافر جھڑائیں جندہ نام ہی بار بین اسود کندی ہیں اندھے کول گلابہ کا پہنچیاں نے آج محمد کریم دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو جناب اپنے باپے دے کول مدین میں جا رہی ہیں آج جو مکہ چھڑ کے جا رہی ہیں نا کیوں نہ میں پیچھا کرنا اور جنا جا کے اپنے دل دی گندی ہاں بس گندہ کھوڑ دون کر دے اے جناب ہی بار بین اسود بہیمان جڑائیں اے طرح میرے بھیرے انہیں جناب کبان دے اوپر تیر چڑھا لے آئیں اور میرے محمد کریم دی بیٹی پیچھا کردائیں نا ایک تھانتے جا کے سن لا کے بیٹ جاندائیں کہ تُو زینب لنگے گی آج میں بھار کر دیاں گا تیاں دے دکھا والیوں جی کئی ایسے جناب لوگ نے جی نانو بیٹیاں دے دکھ پوئی دینے ہاں سے آنے بیٹھے یوں دنا بیٹھے یوں کہان دے یوں نا جن دی تی سوخی ان دی جاد سوخی جن دی تی دوخی ان دی جاد دوخی اور جن دیاں تیاں نو جناب ہے از طرح جناب پیکے آن لو اور جناب دوسرے آن پاس نو تیاں نو سکون میں دائیں انہ دے ماں پہ بھی خوشیاں کر دینے ماں پہ آن دے بھی چان چڑھے ہوں دینے جن نا دیاں تیاں دوخی ہو جانے اللہ دی قسمیں ماں پہ زندہ ہی کبری بھڑ جان دینے ماں پہ زندہ ہی جناب زمین ہیٹو جان دینے اللہ ہوں اکبر کبیرہ ایدر میرے محمد کریم دی بیٹی ہے ایدر دوخان لگی آئیں تیوزہ دوخایا ہے اے ہی بار بن اسود کندی جڑائیں میرے سامین و حادرین بڑے درد دھلنال بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کے آن جو ذرا سندہ جائیں اے ہی بار بن اسود کندی نے جناب ہے ایدر ماجی سیدہ زینب دین اس طرح ایک مقام تے ٹکرا ہو جائیں اہنے اس طرح تیر جڑائیں کمان دی اوپر چڑھایا ہو جائیں اللہ ہوں اکبر کبیرہ اور نہیں جناب پہلے گھالیاں کر دھائیں پہلے زبان بخدائیں گندی بکوا ساتھ کر دھائیں بیرے بیمان جڑائیں اس طرح تیر کس کے نشانہ لندھائیں ماں جی سیدہ زینب دین جا کے پیٹ دے اندر نیزہ لگ دے تیر لگ دائیں اور ماں جی سیدہ زینب اٹھتو زمین تے گر پیندیاں نے خوندہ فہارہ نکلیا لگدہ فہارہ نکل دے خون وغدہ جا رہے آئیں اے بیمان جڑائیں اے اپنے جناب گندیاں زندے کھوڑتے لگیا ہویاں کیسا کافر لئی نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نوکہ اندہ دکھ دیتا ہے اس طرح جناب ماں جی سیدہ زینب نے اپنے پیٹ دے اٹھتو تھلے گر پیندیاں نے اور اپنے پیٹ دے کپڑا بن کے دوبارہ اس طرح اٹھتے سوار ہو جاندیاں نے اور چل دیا جا رہی آنے جا رہی آنے جا کے مدینے باپ محمد کو پہنچاندیاں نے اس طرح میرے محمد کریم اللہ اکبر اپنی پیٹی زینب الوی خرینے میرے محمد دیا اکیاں ٹول پیندیاں نے میرے نبی دیا کھیاں دے اندر جناب اس طرح آنسو ہاں دیا لڑیاں لگ جاندیاں نے مہاجی دے پیٹ دے اندر بچہ حمل زائی ہو جاندائیں میرے نبی رو رہنے رسول اللہ کے آنسو سن میرے ویر دل لان میری گل سننا اللہ اکبر شاید کہ تیرے دل پہ اتر جائے میری باگ پھولوں کی آنچوں میں آنسو اوبال کر دیکھو بنے گے رنگ کسی پہ ڈال کر دیکھو تیرے دل کی شبن ضرور دور ہوگی کسی کے پاؤں کا کانٹا نکال کر تو دیکھو اے دروے کے نام میرے محمد کریم اپنی زینب تا خالوے کے رو رہنے اکھاٹو لرہیاں نے میرے نبی دیا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی فرمان دینے میری زینب او میری لادلی تے میری پیاری زینب تیرا احال کنے کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زینب ستارا چک والے ہاں رون دیاں نے اور لاندیاں نے کین دیاں نے اپو جی اپو جی میرے پیارے بابا جی آج جس طرح کی بہار بھی نہ سوید کندی بھئی مہاں نے تو ہڈی بیٹی دا پچھا کی تائیں انہیں اس طرح نیزہ مارے آئے اور غمل زائے کو گئے آئے انہیں اپنے دل دیاں حبزہ پھریاں کر لیاں نے انہیں محمد ہڈی بیٹی نو صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپو جی تو ہڈی بیٹی نو بڑا دھوکھ دیتا ہے میرے نبی فرمان دینے روئی جان دینے یا کھا دین یا کھا ڈھولیاں جان دینے میرے نبی فرمان دینے میرے صحابیوں او میرے صحابیوں جی جی یا رسول اللہ گال کیے وجہ کیے نا ہاں ہاں جان دینے جدو پاپا دنیا تو چھڑ جائے اے تیہائی مجھیاں دینال لاکھے روندیاں اے بیٹی آئی باپیاں دین جناب اس طرح مغروغ انکر دیاں میرے ویر کوئی نہیں پوچھ دا اے نمانیاں انہال چمڑ دیاں باپا انیاں محبتہ کرنا سیں جدو بھی دھوکھاں دا سیں کدھی متھا چمنا سیں کدھی پیار کرنا سیں کدھی میرے نالیں جنگ کرنا سیں کیوئے لار لڈانا سیں آج ویخنا اے تر میرے محمد قریم صل اللہ علیہ وسلم بیٹی نو جناب کنہ دکھ پہنچے آئے کنہ صدمہ کنی تکلیف پہنچے آقا دیاں کٹھول دیاں پئیانے میرے نبی روئی جان دینے روئی جان دینے فرما دینے اے میرے صحابیوں جی جی یا رسول اللہ گال کیے فرمایا او محمد یارو او محمد جانی سارو اب ایک دے پیونہ محمد دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ انگو صل اللہ غوالیں ہی وسلم آج تو ہاں ڈے نبی دی بیوی بیٹی نو دو جہانہ دے سردار دی تینو اس ہی بار بیمان نے کینج نے زہماری آئے کینج حمل ضائع ہویا کینج تکلیف تے کینج صدمہ پہنچیا محمد دے دلتے چوٹا لگ جھنگیا نے میرے نبی کریم صل اللہ غوالی وسلم دے دلتے آریاں چل جاندیاں آگا میرے صحابیوں اے ہی بار بی نسود کنلی جتے ملے نو مار دینا ختم کر دینا اے نو زندہ نہیں چھڑنا کیوں نہیں چھڑنا کیوں کہ انہیں سوٹو ہاڑے نبی نو دو خدیتا ہے انہیں بڑی تکلیف دیتی ہے انہیں بڑا صدمہ کچھ آیایں میرے نبی صل اللہ غوالی وسلم نے اے آڈر لا دیتا ہے غزوہ فتح مکہ دے موقع تے اے جناب جڑا ہی بار بن اسود کن دیئے اس طرح جناب اس موقع تے آقا نے فرمایا جتے ملے نو مار دینا ایک بندہ اس طرح ہی بار دے بازو تو پکڑ آئے میرے نبی نے اکھیا مبارک چکیا ویکھیا کیے فرما دین آقا جی نو سیان اے کون فرمایا اے تو ہی بار جن نے محمد صل اللہ علیہ سلم دی بیٹی جناب ماجی سیدہ زینب دا قاتل اے تا محمد دی دا قاتل میرے نبی نے ویکھیا نبی رون لگ پہ رسول اللہ کے میرے نبی رون لگ بیزار و کتار آقا فرما دین میرے صحابیوں اے نو میری تیدہ پامے قاتل میں محمد قریب نے اس ہی بار نو بھی معاف کر دیتا میرے نبی نے معاف کر دیتا تیدہ قاتل تیدہ مجرم نبی رو رہنے دکھ آیا تکلیف آئیے اللہ اکبر کبیرہ کتے میرا نبی تیاد غم اندر روئے کتے امت غم اندر روئے رسول اللہ کے آنسو ایسی امت اٹھارہ ہزار مخلوق اللہ دیا اللہ نے آلغ رتبہ دیتے انسان دیتے سونا نبی اپنی اس امت نے بار آنسو بہائے توجہ کرو میرے سامین حادرین میں اپنی بات ہند ور لے جانا چاہنا میں تیرا زیادہ انتہا نہیں لینا چاہنا میرے نبی دیان سو رسول اللہ کے آنسو دیتے توجہ کر دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے ویر میں کھنا میرا نبی تے اپنی تیا دے بارے کتنا صدم لینے کتنے دکھ لینے نبی کنجر ہو رہے آئے کنجر سبح آئے آئے نا اہدر وکھنا اہل دل نے بڑی پیاری بات کی تی فرما دینے کہ دیاں لئی پردے سوے بابل دیاں لئی پردے سوے بابل تے پتران لئی جاگی را دکھ سکھ سینہ تے کجھ نہ کہنا دکھ سکھ سینہ تے کجھ نہ کہنا اتنی آمدیا تقدیرہ دکھ سکھ سینہ تے کجھ نہ کہنا اتنی آمدیا تقدیرہ نی چاہتی اش نائی کولو نی چاہتی اش نائی کونو فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور جڑا آیا تے ہر گچھا زخم آیا کی کرتے انگور جڑا آیا تے ہر گچھا زخم آیا آیا باپ سران دے تاج محمد تے تے ویر مر کند خالی ماما پا جہ محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی ماما باپ اکھیوں دا کلو یا تھہر تے کجھ نہیں باندہ جے روئیوں دکھ پندے دے مک دیتا ہی جے راب اگے توں روئیوں راب گروت دکھ مک اللہ گیا گڑ گڑا چنو پتہ لگ جائے میرے سامین و حاضرین و میں درہ درد کرنا چاہ رہی میرا نبی کی دی امد غمد اندر آن صبح آئین اللہ اکبر کبیر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد میرے پیغمبر ایک دن جناب اشادی نماز میرے نبی نے پڑھا یہ نب اور جگہ دے پیر اشادی نماز پڑھا کے ایس طرح جناب پیشلی رہات دابیں لائیں اللہ اکبر میرے نبی جناب ایک سجد سے ابی بیٹھائیں جنا دنانے جناب حضرت عف بن مال رضی رسول اللہ کے ہنس میرے بیر میں بیان کر رہی نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جناب میرے سامین و حادرین آمین دیلان ایست جناب ستے ستے یک دم میرے نبی بیدھار ہوئے نے دیکھیں اکی مسجد دہ ہی اندر سارے جان سار ارام کر رہ سار میرے محمد وفد رسول پین میرے نبی جناب اٹھے اور الگ جا کے اللہ اکبر کبیران ایک دھور پہاڑی دیکھو رہے ایک کافلہ جوار یعظی میرے نبی کافلے تو الگ ہو کے پشلی رات دا ٹیم آقا ایک پہاڑی دے اول میرے نبی جا کے اللہ دے اگر رونا شروع کر دیں رونا گڑ گڑ آنا شروع کر دیں امت لئی جناب میرے نبی دعا کر دیں امت دیا فکر لے کہ میرے نبی اللہ اکبر کبیران امت غمد اندر انصبہ رہنے میرے سامین و حاضرین ادرو جناب چانل سیدنا آف بن مالک آلان گو اس طرح جناب آف بن مالک بیدار ہوئی نے ویکھیا کیے کہ سونے نبی کول موجود کوئی نہیں سونے نبی تشریف فرما کوئی نہیں پشلی رات دا ٹیم صحابہ بڑے غم صدا ہو جان دیں بڑے پریشان ہو جان دیں ادرو ویکھیا کیے کہ جناب آف بن مالک لبدے پہنے میرے نبی نو تلاش کر دیں جا رہنے پر میرے نبی تلاش نہ ہوئے میرے نبی مل لینا ادرو لبدیا لبدیا میرے نبی تنال لبی صلی اللہ علیہ وآلہ دو سے آبا مل جام دینے ایک جناب حضرت مبو موسی اشری دوتر حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی انہم اے میرے نبی دے دو جان حصار جناب حضرت مالک نو مل جام دینے اور جناب حضرت برمان دینے او یار معاز تُو کی در او ابو موسی تُو کی در ٹھوڑ دا پھر نائے اے کہند دینے اسی تے سونے نبی نو گئنے اللہ اکبر خیر خیر خون کی در سنا پیغمبر ہو گیا اے نال میرے نبی نو سارے صحاب تن جن اے اس طرح جناب تلاش کر دے دے دیکھ یا کی ایک پہاڑ دے پھر لے من رون دی آواز آ رہی اینج جناب میرے نبی دے رون دیا آواز در میرے نبی رو رہنے امت نیا فکران لگیا نے اے جناب تن جان سار چل دے جا رہنے جا کے پہاڑی دے پرنے طرح ویکھیا کی اللہ دے نبی دعا کر رہنے ایس طرح جناب سنے نبی دعا کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہوئی نے امت سنے نبی جی اسی تو انہو لب دے پیسا سانو کسی مل لی رہ خیروں میں کدر چل گئی ہو نا اللہ دے نبی فرما دے نے اے میرے صحابی محروم کی ہو نا محنو تی امت دا غامی نہیں سون دی نا امت دیا فکرہ لگیا نے آقا جی در پہاڑ دے یوں لے کی فرما یا رات نوں میرے کھا خواب دے اندر اللہ دائے کنوری فرشتہ آیا میرے نل ملکات ہوئی مہنو انہیں دو گلہ میرے سامنے رکھی انہیں بڑیا پیار گلہ سن کے جائیں رسول اللہ کے آنس میرے میرے فرشتہ آیا میرے سامنے دو بات رکھی آنے پہلی گل اے میں پہلی بات اے میں کہ آقا جی اللہ دی طرف ہوں ڈھرے اپنی عدی امت نوں بخشا کے جنت اندر جنت حق دار بنوا دے اللہ جنت دے ٹکٹ اطاع کر دیں گے دے دوسری گل یاد دے پھر نئی منی میں گالم منی کہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت اللہ دیا عدالت لگیا گھون گیا سارے کوئی کس نبی جان گے کوئی آدم جائے گا کوئی نو جائے گا کوئی یونس جائے گا کوئی موسی جائے گا سارے انبیاء جواب دے دیں گے جدو میریا باریا محمد سیرتے چکنا آج سیرتے چک جیوے تو کمے گا میں رب اوہی کر دیا گا آج جیوے تو آکھیں گا میں اوہی کر دیا گا کہ میں دوجی گال مان لئیے ایک این دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ آپ چل لیں دوسرے ساتھی بڑے فریشان بیٹے ہونگے اس طرح جناب میرے نبی کریم سل اللہ علی وآلہ سل آئے سارے سیابا اندر بیٹھے اللہ نبی فرمان دینے سیابا کچھ اللہ دینے آقا جی کت ہوائے ہو میرے نبی کریم فرمان دینے اے میرے صحابی ہو میں نان دست آئے کہ ایس اس طرح میں کل عدالت اللہ دی ہوئے گی میں اس بندے دی سفارش کرانگا اس بندے دی رب دے اگر فرمیش کر دیں گا او بندے واسطے صرف 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 میں محمد دی سفارش ہوئے گی جن نے قدی بھی اپنی زندگی دے اندر رب نال کسے نو شریک نہ بنایا ہوئے اندھی سفارش کرانگا جن نے قدی بھی رب نال کسے نو شریک نہ بنایا ہوئے ایک کو اللہ دی توحید نو منیا ہوئے میرے نبی تر رو رہین امت دے غم دے اندر امت دیا فکرہ لگیا نے اللہ اقیدہ توحید اپنا اقیدہ پکا کر میرا نبی سفارش مشرک دی نہیں کرے گا کل قیام دا دن ہوئے گا تے دعا کرو اللہ پاک سنو صحیح اقیدہ اتوحید اپنا دی توفیق اتا اچھی آمین کہو اللہ پاک سنے نبی دی سفارش وی سنو حاصل کر دی توفیق دے وے اور کل حوض کوسر اللہ اپنے نبی دے حت جام کوسر بھی نصیب کر دی اس کر کے میرے وی اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تی اقیدہ تو ہی دفنانا اہدر وی کھنا اقیدہ تو ہی دفنانا کی جے اللہ دن حال کی تین شریک نہیں کر نا مشکل بشا من نگ تے اللہ نو حاج اتروا بھی من تے اللہ نو بکڑیاں بنان والا بھی من تے اللہ نو کی میں کہ ہار شیعت قدر قدیر ہے توں جو چاوے سو کر دکھا دی نائے پانی اتے زمین کھل آر دین تم باج اسمان دکھا دی نائے تیرا چاندہ گے جی ہو توں کار نائے تگڑے ماریاں کھولو مروا دی نائے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آیا ابا بی لانو حکم سنا دی نائے او چنجا چو کہیں کریں کیر دی آنے پر توں نہ دے بم بنا دی نائے فرمان نام نیج قرآن حدیث بیان ہو جائے دس سو اللہ دے نبی دی خواش نہیں سی کہ رائے راست تہار انسان انسان ہو جائے کہ نا نبی کریم نے زور لایا کہ چاچا ابو طالب مسلم مان ہو جائے اسے پاسدی ہمیشہ ہے جت ہنڈی جڑے پاسدے وال رحمان ہو جائے اور فرمان دینے او کیوے اللہ عبداللہ نو بخش لوے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا بلکہ وے خون منافق دے گالے اندر اپنا کرتا یتار کے پا دیتا او کوئی لیخ میں چمیخ نہیں مار سکدا چوٹے بول دے میں غلط آخ دینے او نبی لیخ میں چنیخ نہیں مار سکیا دو جاتی جا پھر کس طرح مار لے گا کیا دینے بارہ سال دا ڈوبے آ ہاں بارہ سال دا ڈوبے آ ہویا بیڑا شا جلانی پھر کس طرح تار لے گا موہین و دین چشکی مولا ویچ زمین دے دھنسا دے نائے جسے دریا توں موسانو پار کرنے اندے ویچ فیرون ڈبوا دے نائے جسے دریا توں موسانو پار کرنے اندے ویچ فیرون ڈبوا دے نائے حضرت مریم تے جدو بہتان لگیا حضرت عیسن بولنا سکھا دے نائے حضرت یوسف تے جدو بہتان لگیا انہ دی اہل تا بچا بولا دے نائے مائی عیشہ تے جدو بہتان لگیا ربہ آپ شہاد تا پا دے نائے ربہ تیری تعریف تا مکنی نہیں بلال اپنی گال مقادم دائے میرا نبی کا دیوی مشرق سوارش نہیں کرے گا نبی دے آنسو نکلے نے ضرور نکلے نے کین دے حق اندر نکلے نے بیٹیان دے حق اندر نکلے نے میں اللہ دا قرآن پڑھ یا فرما یا وَا اَنَّ ہوں ہوا عزوحك وَعَبْكَ کِتِ اللہ فرمان دینے انتو عرب ہم فَإِنَّ هُم عباد وَإِن تَغْفِر لَهُم فَإِنَّ كَأَنْتَ الْعَزِيز الْحَكِيم میرے نبی رسول اللہ کے آنسو مجھ چلق دی کدھی میرا نبی سفارش نہیں کرے گا دھیان پیار کر بیٹیان پیار کر سبق سک میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسواتو دعا ہے اللہ پاک مینو تحانو صحیح مانے دے اندر قرآن حدیث تے چلنے والا بنا دے اللہ صحیح مانے دے اندر اپنے نبی اطاعت فرما برداری کرنے دی توفیق اطا فرمائے اور دعا کرو جنہ ساتھ ہیں پروگرام کیتا اللہ پاک پاک محمد ناصر صاحب اور رستم شہزار صاحب اللہ نویرہ دیا اور جنہ احباب نے سارے دیا مہنت قبول فرمائے اور آجدہ پروگرام دار التوحید اسلامی سینٹر بھائی عبد الحمید محمد صاحب ماشاء اللہ جامعہ مسجد خالد بن ولید نزد ریلوے اسٹیشن رائیوینڈ اتھ وائد پروگرام دی توانوی سیڈی مل سکت یہ پروگرام مل سکت اللہ پاک پاک عبد الحمید صاحب دی اے مہنت کافشا قبول بولو منظور فرمائے دین دے اشارت کرنا اللہ پاک اپنی بار کے بولو منظور فرمائے اور شیخ دعا دی درخواست تکیتی پئی ناصر صاحب نے دادا محترم ماجی پئی رستم صاحب دی اللہ پاک انہوں سیت وافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دعا کر اللہ پاک ساڑھے ساکھ محسن شیخ محسن اکبر صاحب سعودی عرب تبیہ کے پروگرام سن رہے ہیں اللہ پاک انہ دی والدہ محترمہ ماجی دے درجات بلند فرمائے تنال اللہ پاک میرے ابو جی دے درجات بھی بلند کر دے اللہ پاک میرے والد صاحب انہوں کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے سارے پائی جنہیں بیٹھے ہو بھی ساتھیانی انتظام کیتے ہیں پیناسر صاحب فرما رہے ہیں کوئی بندہ کھانا کھان تو بغیر نہ جائے پھر کھانا پکیا رہنا جائے سارے انشاءاللہ کھانا کھا کے جاؤ گے نا انشاءاللہ انتہا کہا دے لنگر دا ٹیم جی انشاءاللہ کھانے دا انتظام سارے ساتھی تشریف رکھو اور کھا کے جاؤ اللہ پاک قبول فرمائے تو آڈا بیٹھنا در حق بنو اللہ دے بہت بھی دعا کرنے ڈھیر ساری یارب لکا الحمد کما ینبغینی جلال مجھک وازین سلطان اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما باردت علی ابراہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب البعص رب الناس واشفی اندجا في لا شفا الا شفا وقا شفا اللہ يغادر سقاما اللہم نجنا فی امتحانی دنیا اللہ خیران یا اللہ جننے تیرے بندے تیرے کار دے اندر تیرے سامنے ہاتھ چھنکے بیٹھے میں اللہ اینا سارے آدھا آنا قدم قدم لگنا اپنی بارگاہ دے اندر قبل و منظور فرما یا اللہ جنہ پہیاں نے اجدہ پروگرام کروایا ہے پہی ناصر صاحب اور اس تم شہداد صاحب دیگر ساتھیں اللہ نا ویران دیا مین تا قاب جاپ نبار گاہ دے اندر قبل و منظور فرما یا اللہ سونیا جیویں یا سیاد تیرے کار دے اندر اکٹھے اللہ سانوے سیطرہ کل جنت دے اندر بھی اکٹھے فرما اللہ پیغمبر دے حد تو جام کو تر بھی نصیب فرما اللہ سونیا اپنے صدنا جا کرنو تا قیام تبا دو شاد فرما یا اللہ جڑے تیرے کر دے نال پیار کر دینے تیرے کرام دنال محبت کر دینے آباد رکھ دینے اللہ سونیا تو ہونا دے مال جان رزق تے اولاد دے اندر برکت فرما اللہ سونیا زندگی دے تے ایمان والی دے اللہ غر موت دے موت دیا بے حسی اندر کلمہ نصیب برما اللہ دنیا تجا یہ جنت پیغام ماریا ہوئے اللہ دنیا تجا یہ ساڑھی جنت اندر چھال مرو آکے سونے دی کرسی دے بٹھا کے اپنا دی دار نصیب برما یا اللہ سونیا اسی بڑے گناہ گار بڑے خطا کار اللہ ساڑھے گناہ تو اپنے معافی دے کلم تھیر دے اللہ سونیا ساڑھے گناہ بنو معاف فرماغ اللہ سنو پنج وقت دا پکا سچا نماز بنا اللہ قرآن دا سچا پیار نصیب برما اللہ قرآن نل سچ محبت کرن دی تو فی گتا برما اللہ جنہ بھائیان دعا دی درخواست گی تھی اللہ اگر کسے دا کوئی بیمار تیس افیت والی ایمان سلام تی والی لمدی زندی اتا فرماغ یا اللہ اگر کوئی مقروض بیٹھائے تی غیب دے خزان یا چون مدد کر کے اند قرض دور فرماغ یا اللہ جڑے تیرے مجاہ دین بندے تیرے دین دی سرف راضی واسطے نکلے نے اللہ نا دیا غیب آنا ملت فرماغ یا اللہ شام دے اندر برما فلسطین دے اندر مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہنے اللہ سونے آو اینا ظالم دے کلو اینا مسلم نن نجات اتا فرماغ اللہ اگر اینا دے لکھے اندر ہی دیت اللہ اینا نو ہی دا پروگرام سننا سنانا ساڈا بیٹھنا اپنی بار گادے اندر لے کھلا کے ذریعہ نجات بنا ربنا تقبل مننا اینا کانت سمی العلیم وطبا لینا اینا کانت تو آگ بررحیم یا اللہ جنہ دے ماں پہ حیات نی ماں پہ دی قدر کرن دی توفیق جنہ دے ماں پہ ٹھور گئے اللہ کروڑ کروڑ جنہ دل فرد ستا فرما یا اللہ میرے بجی دے درجات نوی بلاند فرما پہ موسن صاحب دی والدہ دے درجات بلاند فرما پہ ناصر صاحب دے حسید اکار دادا جان والدہ بیر استم زاب اینا دی ربانا تقبل منا انکانت سمی العلیم و تبالینا انکانت تواب رحیم و سلی اللہ تعالی آخر خلقه محمد و آل آلہ و صحاب اجمعین برحمت یار هم الرحیمین